so hello and welcome guys آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں تاٹا حال فلال میں اپنی ہر گاڑی کے اندر اپ ڈیٹ دے رہا ہے 2020 سے تاٹا نے اپنی ساری ہی گاڑیوں کو اپ ڈیٹ دیا اور 21 کے اندر بھی بہت ساری گاڑیوں کو اپ ڈیٹ دیا اور کچھ نیو بھی آنے والے اور کچھ آ بھی گئی ہیں جیسے کہ تاٹا سفاری اس گاڑی کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں سیف بھی کافی جاتا ہے لکس بھی کافی جاتا ہے سہی ہیں اور کمفرٹ کنونینس بھی ہے جس کسی بندے کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا سفاری جتنا وہ پیسہ انویسٹ کر سکے انہیں پھر بھی تاٹا کی ایک سیون سیٹر گاڑی چاہیے تو تاٹا نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا ہے ان لوگوں کا بھی پورا دھیان رکھا ہے تو ان لوگوں کے لئے بھی تاٹا نے اپنی جو مشہور آلٹروس پریمیم ہیچ بیک ہے اس کا سیون سیٹر ویرینٹ اتارنے کا پلان کر رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج سے دو یا تین دن پہلے تاٹا نے اپنی ادھکتر گاڑیوں کے اندر ڈارک ایڈیشن نکالا ہے ادھکتر کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹ لیڈر یا اپنے سیگمنٹ میں پاپولر گاڑیاں جیسے کہ آلٹروس کا ڈارک ایڈیشن نکالا ہے اور نیکسون کا ڈارک ایڈیشن نکالا ہے اور ہیریر کا تو آلریڈی آتا ہے اسی کے بیس پہ ان دونوں کا بھی ڈارک ایڈیشن نکالا ہے تو اب تاٹا نیکسٹ اپنی آلٹروس کا ایک سیون سیٹر ویرینٹ میں نکالنے والا ہے دس لاکھ روپے کے اندر اگر میں دیکھوں تو ایک ماروتی سوزو کی ارٹی کا ایک ایسی گاڑی ہے جو ایک مونو پولی کر رکھے اس گاڑی نے اپنے سیگمنٹ کے اندر اگر میں ارٹی کا کے کمپیٹیشن میں دیکھوں تو کوئی بھی گاڑی اس کے پریس پوائنٹ پہ نہیں آتی اسے کم پریس میں آپ لوگ کو رینو کے ٹرائبر مل جاتی ہے تو لوگ شاید اس کو پسند نہیں کرتے برد پھر بھی گلوبل اینڈ کیپ میں اچھی ریٹنگ ملنے کے بعد شاید پسند کرنے لگ جائے ایکسیل سکس کو دیکھے تو پھر وہ 12-13 لاکھ کی چلی جاتی ہے مطلب ویلیو فور منی تھوڑی سی وہ گاڑی نہیں رپیاتی وہ تھوڑے پریمیم سائٹ چلی جاتی ہے تو وہیں پہ ٹاٹا نے پلان کرائے کہ اب وہ اپنی جو آلٹروز ہے اس کا 7 سیٹر ویرینٹ کو نکالیں گے کافی ساری رینڈرنگ ایمیجز بھی آج کیسے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اگر آپ کا بھی بجٹ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ سفاری جتنا انویسٹ کر سکے تو آپ بھی ٹاٹا کی ایک اچھی سورکشت گاڑی کو اون کر سکیں گے صرف 8 سے 10 لاکھ روپے کے اندر اندر تو بات کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں آلٹروز سیون سیٹر کے بارے میں سب سے پہلی چیز آلٹروز کو جس چیز کو لے کر تھوڑا سا بدنامی ملی ہوئی ہے وہ ہے اس کے اندر 3 سیلینڈر پیٹرل انجن اور اس میں تھوڑی سی وائیبریشنز بھی آتے ہیں اور تھوڑا سا انڈر پاور بھی لگتا ہے اب جو لوگ سوچ رہوں گے کہ جب یہ 5 لوگ بٹھانے کے بعد اتنا انڈر پاور لگتا ہے اور جب ہم اس میں 7 لوگ بٹھائیں گے تب کیا اس کے حال ہوں گے تو گائز جو اس کا 7 سیٹر ویڈینٹ آئے گا اس کے اندر آپ کو نیچرلی ایسپریٹڈ والا انجن دیکھنے کے لیے نہیں ملنے والا ہے آپ کو اس کے اندر 1.2 لیٹر 3 سیلینڈر ٹربو چارج پیٹرل انجن ملے گا سیم ٹارٹا نیکسون والا جو آلٹروز آئی ٹربو والے ویڈینٹ کے اندر بھی آتا ہے وہی انجن آئے گا پر اس کو 7 سیٹنگ کی لیاؤٹ کے گاڑی کی مطلب ڈیمنشن کے حساب سے اس کو ری ٹیون کرا جائے گا جسے کہ آپ کو بوڈی ٹو ویٹ ریشو اور پاور کے اندر کمی نہ لگے ایسا نہ لگے گی ڈرائیور کو گاڑی چلاتے ہیں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے بہت جان لگانی پڑ رہی ہے ایسا نہیں لگے گا جیسے نیکسون چلانے میں پوری اڑتی آنا ہوا میں سیم وہی والی فیل آپ کو اس کے 1.2 لیٹر والے انجن سے آئے گی پاور آپ کو 118 ہارس پاور مل جائے گی سیم نیکسون والی وہی والی پاور فگرز وغیر آپ کو اس میں ایس ایس دیکھنے کے لئے ملنے والی ہیں اگلی چیز آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ 7 سیٹر بن جائے گی تو کیا اس کے اندر اس پیس وغیرہ کیسے رہے گا it means ڈیمنشنز کیا رہنے والی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں سب 4 میٹر کمپیکٹ SUV ہے آلٹ روز تو اب اس کی جو ڈیمنشنز ہے وہ تھوڑی سی اسٹریچ کر دی جانے والی ہے جیسے کی یونڈائی نے اپنی کریٹا کو الگزار بنایا ہے سیم اسی طریقے سے ٹاٹا اپنی آلٹ روز کو 7 سیٹر والی آلٹ روز بنایا گا جیسے کی ہیریر کو سفاری کے نام سے سیون سیٹس میں اسٹریچ کر رہا ہے سیم وہی چیچ تو اب جو اس کی لیندھ ہوگی لگ بگ 42 mm کے آس پاس آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے تھوڑی اس سے بھی جادہ ہو سکتی ہے اٹی کا کے آس پاس مان کے چلو اتنی اس کی اب آپ کو لیندھ مل جائے گی تھوڑی سی گاڑی کی وٹت میں بھی انکریمنٹ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائیں گے جس سے کی آپ اس کے اندر کمفرٹیبلی سیکنڈ رو کے اندر تین لوگ کو بیٹھا سکیں جس سے کی شولڈر روم کو لے کر کوئی پنگا نہ آئے باقی جو ہائٹ وغیرہ ہے اس میں کوئی بہت بڑے بدلاؤ دیکھنے کے لئے نہیں ملیں گے مگر پھر بھی ہیڈ روم گاڑی کے اندر آپ کو اچھا مل جائے گا گراؤنڈ کری جائے گا جو بڑا ایک فیکٹر ہے اس گاڑی کا بٹ اب جو نیو آلٹروز آئے گی سیون سیٹنگ کی لے آؤٹ کے ساتھ اس میں آپ کو آر سیونٹین انچز کے تھوڑے سے بڑے ایلائی ویل ملیں گے مطلب بڑا ٹائر ملے گا ایک انچی بڑا ہوگا تو تھوڑی سی گراؤنڈ کریجنس آپ کی بڑھ کے آراؤنڈ آراؤنڈ ون سیونٹی ایم ایم کے آس پاس آ جائے گی جو کی اگر ایک تھوڑا سا پوزیٹیو سائٹ چلی جاتی ہے آلٹروز اگر آپ پرچیس کرنے کا پلان کرتے ہیں کیا آپ کی گاڑی کہیں نیچے سے ٹھیکے گی نہیں کہیں سے لگے گی نہیں کیونکہ اگر رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی سی ہائی گراؤنڈ مانگتے ہیں لوگ کیونکہ وہاں پہ تھوڑی راستے خراب ہوتے ہیں کچھی روڈے ہوتے ہیں اس وجہ سے باقی اس کے جو فرنٹ کے ڈیزائن ہے اس کے اندر بھی آپ کو کافی بڑے بدلاؤ دیکھنے کے لیے ملیں گے ٹوٹلی LED لائٹس کا سیٹ اپ ملے گا جیسے کی ابھی تو پروڈیکٹر آتے بٹن کو ہٹا کے پروپر LED دے دی جائیں گے LED DRL دیکھنے کے لیے ملیں گے اور تھوڑا فرنٹ کا جو بمپر ہے وہ ریڈیزائن وہ ابھی دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے پیچھے کی جو لائٹس ہے وہ کافی حد تک سیمیلر رہیں گی 90% سیم رہیں گی مطلب 10% جو بھی ڈیفرنسیز آئیں گے اس میں تھوڑے ریفلیکٹرز وغیرہ اور ایڈ کر دی جائیں گے پیچھے کے جو پلرز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو ریفلیکٹر یا تو پھر آفٹر مارکٹ جیسے لائٹ لگوا لیتا ہے ویسی بھی کچھ آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے والی ہیں جو کی اوپر آٹ گارڈی کو کافی جیادہ اسپورٹیر کافی جیادہ کول بنا دیں گے اب بات آتے ہیں اس کے اندر اور جو نوربل آلٹروزون میں فیچرز کا کیا فرق ہو اور اگر آپ اسے لینے جائیں گے تو آپ کو اس کے اندر اور کیا دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ شاید اس کے اندر آپ کو جو سنروف ملا کرے گی وہ شاید تھوڑی سی بڑی دیکھنے کے لیے ملے گی حالانکہ ابھی تو کوئی سنروف نہیں آتی ہے but نورمل اگر آپ ایک پریمیم ہیچ بیک کے اندر سنروف دیکھیں گے تو چھوٹی سی ہوتی ہے سائز میں ان کے کمپیریزن میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی بڑی سنروف مل جائے گی flat bottom steering wheel ملے گا steering mounted controls cruise control automatic rain sensing wiper tata کا alpha platform ملے گا جو بہت important roll play 5 star کی ریٹنگ کے لیے دوسرے 90 degrees تک open ہونے ڈور ملتے ہیں جو آپ کو as it is ملیں گے جس سے آپ comfortably بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے سیل باقی اس کے اندر expected ہے کہ 10 inches تک infotainment floating touchscreen system ملے گا جس میں wireless android auto apple car play mobile phone connectivity device advance features on on off ڈیسل اگر اگر right side میں کبھی گھ ڈھا ہو تو وہ آپ آب easily visible ہو جائے especially rath کے time پہ ایک اچھا important feature بن جاتا ہے ڈیزل اگر آپ اس حد تک ریفائنڈ کر دیا گیا ہے بٹ اب جو آلٹرو سیون سیٹر کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا وہ اور بھی زیادہ آپ کو بٹری سمودھ چلتا ہوا دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے جسے کہ آپ کو بلکل مطلب آلٹروز چلا ہو گیا پرچیس کرتے ہو یا اون کرتے ہو تو بلکل مزے آ جانے والے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لئے یہ اگین ایک کافی اچھی چیز ہے تھرڈرو کے پیتنجرز کا بھی یہاں پہ پورا پورا دھیان رکھا گیا ہے تھرڈرو میں سیپریٹ ایسی وینٹس مل جائیں گے ان کے کنٹرولرز ملیں گے اور آپ کو ایک یویس بی والے چارجنگ پورٹس بھی ملنے والے ہیں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹاٹا کو ٹائپ سی دینا چاہتا بٹ یویس بی والے تو ملی جائیں گے اگر ٹائپ سی نہیں ملتے ہیں تو یویس بی سے بھی آپ لوگ کام چلا سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی کافی لوگ ایس ہیں جو یویس بیوز کرتے ہیں تو ان کے لیے یوسفول وہ چیز رہ سکتی ہے اور تھرڈرو کے جو ایسی کے کنٹرول ہے وہ آپ کو فرنٹ میں ڈرائیور کے پاس بھی ملیں گے بائی دوے کوئی بیٹھا ہو پیچھے آن چھوڑ جائے تو آپ لوگ آگے سے ان چیز کو بھی آف کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کافی زیادہ بڑی ہے چیز ہے تو اوورال ٹاٹا آلٹروز کے اوپر ٹاٹا نیار کام تو بہت ہی زیادہ اچھا کر رہا ہے ملتے ہیں اس کی چیز پر لگے ہوئے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو آپ کو وہیں پہ اس میں سیلینڈرز وغیرہ دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں حالانکہ دیکھو سیون سیٹر گاڑیوں کے اندر بوٹ سپیس تو بس نام کا رہتا ہے تو وہ چیز تو آپ کو اس کے اندر بھی رہے گا کیونکہ وہاں پہ سیٹس آ جاتی ہیں بوٹ کی جگہ پہ تو اس کے اندر بھی بوٹ سپیس مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بس ایسا ایسا ہی رہے گا بوٹ سپیس بھی اگر مل جاتا ہے تو بھائی اس سے ہی کام چلانا پڑے گا کیونکہ بوٹ کے معاملے میں تو جتی بھی سیون سیٹر گاڑیاں رہتی ہیں وہ بیکاری رہتی ہیں بوٹ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ آپ کا جو پیسنجر ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے باقی اس گاڑی کے اندر آپ کو ملٹی ڈرائیونگ موٹس مل جائیں گے کہ اگر آپ کو پاور کے ساتھ تھوڑا فن کرنا ہے تو آپ لوگ پاور موڈ پہ سپورٹس موڈ پہ چلا سکتے ہیں جیسا کہ نیکسون کے اندر بھی آتا ہے سیم وہی پاور کا فیل آپ کو اس گاڑی کے اندر بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی ہیچ بیک ٹائپ ہے جیادہ ایرو ڈائنمی کلی ہے تو آپ کو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ نیکسون سے بھی جیادہ پاور فیل ہو کیونکہ نیکسون تھوڑی اونچی ہے بولڈ ہے تو اس کو ونڈ بلاسٹ میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتا ہے بڑ جتنے بھی ہیچ بیک کارٹس ہوتے ہیں وہ ہوا کو ایک دم کاٹتی ہوئی گولی کی طرح نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کے سپیشلی پیٹرل انجن اور چاہے وہ ڈیزل انجنوں بلکل مزے آ جانے والے ہیں آئیڈل سٹارٹ سٹوپ کی ٹیکنالوجی آپ کو اس کے اندر بھی دیکھنے کے لیے ملے گی جس سے کہ آپ کی فیول ایفیشنسی کافی جیادہ اچھی ہو جاتے ہیں کافی حد تک آپ اپنا جو پیٹرولوس کو بچا سکتے ہیں آئیڈل پوزیشن پہ گاڑی کو انیسیسری اسٹارٹ نہ کر کے باقی پیانو بلک کے ساتھ اس کے اندر آپ کو اورویمز مل جاتے ہیں انٹیریر کے دور ہینڈلز بھی آپ کو پیانو بلک فنیچ میں ملتے ہیں اور آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول بلوٹوٹ آگزیلیری ریئر پارکنگ سینسر جیسے سارے ہی فیچر اس کے اندر آنے والے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ایمبینڈ لائٹنگ بھی آتی جس میں آپ کو کافی سارے ڈیفرنٹ کلائرز ملیں گے جس کو آپ اپنے موبائل فون کی ایپ کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اب اتنا سب کچھ مل رہا ہے اور وہ بھی آپ کو میں نے بتا ہی دیا کہ کس پرائس پر ٹاٹا آفر کرے گی آپ کو کم سے کم پرائس پر مل جائیں گے آپ مان کے چلو کہ ان کی جو آلٹروز آتی ہے اس سے ایک گاڑی صرف ایک لاکھ روپے مہنگی رہے گی تو یہ مطلب ایک بیسٹ آپشن رہ سکتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ اس کو ٹاٹا لانچ کپ کرے گا تو گائز یہ گاڑی ٹاٹا لانچ کرنے والا ہے دو ہزار بائس کے اندر آپ کو فیشٹیف سیزن تک دیکھنے کے لئے مل جائے گی تو فلال تو ابھی ہاں اس گاڑی کو آنے میں ماندہ ہوں ٹھوڑا تھا ٹائم ہے مگر آپشن کافی زیادہ لا جواب رہے سکتا ہے تو کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کلیوز ہوپ سو مزایا ہے گا آئے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور کچھ کوئیشن وغیرہ ہو تو کمنٹ ڈان کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں